بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان کیا تھا کہ ایک سپیشل الاؤنس ان کو دیا جائے گا پچیس فیصد اضافہ ان کی تنخواہوں میں اس کے تحت ہو جائے گا کیونکہ اس وقت جب ہم سرکاری ملاثمین کی تنخواہوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے ملاثمین بھی آتے ہیں سن جی ای ڈی سمیت باقی شعبوں کے ایسے بڑے ملاثمین جن کی تنخواہوں میں ایک سو پچاس فیصد تک اضافہ کیا گیا اور ایک طویل لفظے تک جے کہا جاتا رہا کہ حکومت نے ایک نئی دو پنجاب یہاں پر بنا دیئے ہیں اس کے بعد بقاعدہ طور پر ایک مہم چلی اور اس تمام کہانی کا اس تمام قسطے کا آغاز اس وقت ہوا جب گزشتہ برس حکومت کی طرف سے مالی مشکلات کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے اضافہ نہ کیا جا سکا سرکاری ملاثمین کے تنخواہوں میں جو ایک روایتی دس فیصد اضافہ ہوا کرتا تھا وہ اضافہ بھی نہیں دیا جا سکا جب وہ نہیں دیا جا سکا تو سرکاری ملاثمین سراپا اتجاج ہوئے اکتوبر میں اتجاج ہوا کچھ وعدے وعد ہوئے اور کہا گیا کہ آپ کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں گے لیکن اسی طرح سرکار نے اپنے چند ہزار من پسند لوگوں کو افسران کی تنخواہوں میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کر دیا یعنی سرکاری ملاثمین تمام سرکاری ملاثمین ایک طرف جس میں محکمہ تعلیم ہے محکمہ بلدیات ہے تمام محکمے ہیں محکمہ صحت ہے ان کو اضافہ نہیں ملا ایک سو پچاس فیصد ایسن جی ای ڈی کو اور کچھ اور طاقتور بیرو کے لیسی جو ہے اس کو وہ اضافہ مل گیا اس پر یہ اتجاج بڑھتا چلا گیا اور ایک بہت بڑا جو اتجاج ہوا وہ فروری میں ہوا جب پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب ایک بڑا اجتماع تھا سرکاری ملاثمین کا ان میں خواتین بھی تھیں ان میں لیڈی ہیلتھ فرکرز اور باقی تمام لوگ بھی تھے مختلف اتجاج تھے اور وہاں پر ایک معاہدہ بھی ہوا تین وفاقی وزران نے اس معاہدے پر دسکت کر دیئے پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے مارچ میں لاہور میں پھر مظاہرے ہوئے کہ آپ نے وعدہ جو کیا تھا فاقی حکومن نے کیا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے پھر اس پر کچھ وعدے ہو گئے وہ وعدے بھی پورے نہیں ہوئے اور رمضان المبارک جو ہے اس دوران بھی اتجاج ہوا پھر دوبارہ سہ بارہ اور آپ اس کو کئی مرتبہ کہہ سکتے ہیں پھر وعدے ہو گئے اب صورتحال یہ ہے کہ اب عید کے بعد ایک مرتبہ پھر اتجاج شروع ہوا سرکار کی طرف سے ایک مرتبہ پھر وعدے ہوئے وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ گریڈ ایک سے انیس کے وہ ملازمین جن کو تنخواہ کے علاوہ کوئی الاؤنس نہیں ملتا ان کی تنخواہ میں پچیس فیصد مہانہ سپیشل الاؤنس کا اضافہ کر دیا جائے گا یہ ایک بڑی خبر تھی خوشخبری تھی اعلان ہو گیا اس کے بعد اثر کاری ملازمین ایک مرتبہ پھر واپس چلے گیا حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ دھرنہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاقائدہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا لیکن اس وقت جب میں پروگرام کر رہا ہوں ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا جس کے تحت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکے جب نوٹیفکیشن نہیں ہوا تو اس وقت سرکاری ملازمین کی کوئی بیس تنظیمیں ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اعلان بغاوت کر دیا ہے اور کل دوپہر کو سیول سیکٹری ایٹ کے سامنے ایک مرتبہ پھر دھرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اگیگا کا ہم خیال گروپ ہے بیس تنظیمیں ہیں سیول سیکٹری ایٹ پر دھرنا دیں گی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سپیشل الاناؤنس نہیں چاہیے ہمیں ڈسپیریٹی ریڈیکشن جو ہے وہ الاناؤنس چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا دھرنا جو تھا بغیر کسی نوٹیفکیشن کے ختم ہوا اب ہم نوٹیفکیشن کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے ایک تو یہ چیز چال رہی ہے دوسرا ایک تجویز اور حکومت پنجاب کی طرف سے سامنے آگی ہے جو پے اینڈ پینشن کمیشن کو ارسال کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی جن ملازمین کی پچیس برس ملازمت کی مدد پوری ہو جاتی ہے ان کی پینشن کو منجمت کر دیا جائے اور اس طرح کے باقی جو ہے ان کی ترقی کو روک لیا جائے یہ ایک دوسرا حکومت کی طرف سے اقدام کیا جا رہا ہے یہ سارے اقدامات ہیں کیا وہ سرکاری ملازمین جو ایک مرتبہ پھر پیس تنظیمیں دھرنا دینے جا رہی ہیں وہ کون سی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں احتجاج جو یہاں پر مختلف دھڑوں کے ساتھ شروع ہوا ہے وہ کیا ہے اب ان کا مطالبہ ہے کیا اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں میں اپنے یہاں پر جو معزز مہمان ہے ان کا آپ کا تعریف کرواتا ہے جاؤں کاشیف شہداد چوہدری صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں آپ صدر ہیں پنجاب ٹیچرز یونینز کے بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے کاشیف شہداد چوہدری نے تھوڑے سے عرصے میں اپنی قیادت کو جس طرح مستحقم کیا ہے کھل کر سامنے آئے ہیں اور جس طرح لیڈ کر رہے ہیں وہ ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مثال ہے ڈیڈیکیشن کی کاشیف شہداد بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک اور لیڈرشپ موجود ہے میرے پروگرامز میں رہے ہیں شامل رہے ہیں لیکن جس مستقل مزاجی کے ساتھ اور جس اول عزمی کے ساتھ قیادت کرتی ہیں میں واقعی ان کو دیکھ کر حیران رہتا ہوں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے دھرنے آپ کو یاد ہوں گے خواتین ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں ہماری وہ مائیں بہنیں ہوتی ہیں جو کہیں پر بھی سامنے نہیں آتی ہیں لیکن جب اپنے مطالبات کی بات ہوتی ہے تو رکسانہ انور صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں صدرہ لیڈی ہیلتھ ورکرز یونین پنجاب کی اور ان کی قیادت کر رہی ہوتی ہیں اور رکسانہ انور جب میں کاشیف کی بات کر رہا ہوں صاحب رکسانہ انور کی بات کر رہا ہوں تو رکسانہ انور بھی کل ایک مرتبہ پھر دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہمیانویس صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف ہیں نیو ٹی وی کے نئی بات تخبار کے اور لاہور رنگ کے سینئر صحافی ہیں لاہور ہیلتھ رپورٹرز اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے بہت شکریہ امیہ صاحب آپ کبھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ میں ادھر آؤں کل کے احتجاج کے بارے میں پوچھو یہ جو خبر ہے کہ ایک تو تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا دوسرا ایک تجویز یہ جو سامنے آگئی ہے کہ پچیس برس کی ملاسمت کے بعد آپ کی پینشن کو مجمت کر دیا جائے انکیرمنٹس کو روک دیا جائے یہ کیا ہے اور اس پر باقی ان کا ردعمل تو بعد میں جانیں گے پہلے بتائیں یہ تجویز ہے کیا نجی صاحب یہ جو تجویز تھی میں نے اس کے اوپر خبر دی اس کے بعد کچھ اور میڈیا بھی اس کے اوپر آیا لیکن آج میں سیول سیگریٹیریٹ میں موجود تھا اور چونکہ آپ کو پتا ہے سیول سیگریٹیریٹ ایمپرائز اسوسییشن کے جو لوگ ہیں وہ بڑے جو ہے وہ دیکھ کر دیکھ کر سمجھ کر جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سیول سیگریٹیریٹ کے اندر اور ساری بیورکریسی وہاں پہ ہے آج ان کی جانب سے بھی اس تجویز کو مسترد کیا گیا ہے تجویز یہ ہے کہ جو پچیس سال ایسے ملازمین جنہوں نے اپنی سرورس مکمل کر لی ہے ان کو پینشنری بینیفٹ اور اس کے ساتھ ان کی جو انکریمنٹ وہ روکنے کی تجویز دی گئی ہے ایک صاحب سے آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ پچیس سال کے اوپر بلکہ ایک نوٹیفکیشن اب ہو چکا ہے پچیس سال کے بعد جبری ریٹائرمنٹ پرفارمنٹ اس کا ایک نام دیا جائے گا کارکردگی کا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ملازمین کو یہ ایک اچھی تجویز نہیں ہے اس کو کچھ لوگ اچھی تجویز بھی کہتے ہیں کچھ ملازمین کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ جو جن کا سلسلہ چالتا ہے روزگار کا اور صرف وہ جوب کے اوپر گزارہ کرتے ہیں ان کے لیے جو اچھی تجویز نہیں ہے یہ ملہ جلہ ردے ہیں تہام اس سے حوالے سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو حکومتے ہیں یہ پنجاب نہیں بلکہ باقی صوبوں کی جانوں سے بھی تجویز جو ہے وہ پی اینڈ کمیشن جو ہیں کا فاکیون کو دی گئی ہے کہ جو بہت ہے خزانے کے اوپر اس سے کم ہو اب یہ کتنا کم ہوگا اس کو کیسے لاغو کریں گے ویسے ایک نوٹیفیشن جاری ہوگا ہے مجموعی طور پہ جو سرکاری ملازمین ہے میں اس پر عدی عمل دیکھ رہا تھا سرکاری ملازمین اس کو نیگٹیو لے رہے ہیں نیگٹیو تقریبا نیگٹیو لے رہے ہیں تقریبا نیگٹیو لے رہے ہیں اور اس میں بے میکموں کے لئے جاری کاری ہے اور دوسرا یہ بتائیے گا دوسرا آپ بات کر رہے تھے سیول سیکٹریٹ میں یہ جو پچیس فیصد اضافہ ہے اس کے حوالے سے ابھی تک نوٹیفکیشن نہیں ہوا جی بالکل ابھی تک کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہوا اس کے اوپر صرف ایک جو ہے وہ ٹویٹ جو کیا ہے وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے اور ایک خبر جو چلی ہے وہی ہے وقیدہ دور پر ابھی سے مراسلہ جاری نہیں کی اس میں داس میک میں ہیں جو پہلے کوئی لہنس لے رہے ہیں وہ نہیں شامل اس میں اور اس میں تقریبا داس میک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈیٹیل دینے کے لیے میں ذرا کاشی صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کاشی صاحب وزیر اللہ پنجاب نے اناؤنس کر دیا جب اناؤنس ہو گیا جب انہوں نے ٹویٹ کر دیا جب انہوں نے کمٹ کر لیا جب انہوں نے وعدہ کر لیا اس کے بعد اب آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کل پھر دھرنا دینے جا رہے ہیں بیس تنظیمیں ہیں اگیگا جو آپ کا الائنس تھا اس کا ہم خیال گروپ ہے آپ کے ساتھ کلرٹس میں دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ میں لیڈی ہیلٹ ورکرز کو دیکھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ پی پی ایل اے جو پروفیسرنن لیکچرز اسوسییشن ہے پنجاب کی اس کو دیکھ رہا ہوں یہ سارے کے سارے کل سے دھرنا دینے جا رہے ہیں اعلان ہو گیا وعدہ ہو گیا پھر کیوں نجم بھائی وعدوں کا جو آغاز ہے نا یہ شروع ہوتا ہے چھیک ٹوبر سے اسلام آباد سے اچھا جہاں ہزاروں کے ملازمین کے ساتھ ہم پہنچے اور بلکل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کے بیٹھے وہاں رٹن ایگریمنٹ ہوا وفاقی حکومت کے ساتھ یہ اس ایگریمنٹ سے پہلے ایگریمنٹ ہے جو تین وفاقی وہ سادہ کاغذ کے اوپر لکھا گیا اچھا ہمارے یہ اس سے پہلا ایگریمنٹ ہے جو شیخ رشید صاحب تھے پرویس خاتک صاحب تھے جی جی اس سے پہلے وہ اپنے جو قاسم سوری صاحب اور علی محمد خان صاحب ان دونوں سے اچھا اس سادہ کاغذ پہ لکھا گیا یہ باتیں ہم تیہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ہم آپ کو یکم دسمبر سے اضافہ بھی ملے گا اور کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے گا اب وہی سے وائلیشن کا آغاز ہو گیا وعدوں کا اس کے انتظار کرتے 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 بیچ میں ہم نے اسلام آباد دوبارہ پروگرام پورے پاکستان کی تنظیموں نے رکھے پھر پوسپون کرتے کرتے حکومت رابطے میں رہی اور کرتے کرتے وہ پھر فروری آ گیا پھر دس فروری کو پھر ایک بہت بڑا احتجاج ہوا جس کے اندر آپ کو پتا ہے شیلنگ اور بہت سارے معاملات ہوئے بڑی شدید قسم کی اس کے ساتھ پھر ایک باقاعدہ پھر دوبارہ سے ساری دنیا کے سامنے وہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا جس کی ان وفاقی وزراء نے آکے میڈیا کے سامنے اناؤنس بھی کیا خود بخود اور اس وعدے کی پاسداری یہ ہوئی کہ وفاقی حکومت نے تو اپنا نوٹیفکیشن جاری کر دی 25% disparity reduction allowance کا جسے ہم کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ لیکن جو پنجاب حکومت ہے انفورچنیٹلی اس کے ساتھ ہم رابطے میں رہے بار بار پوچھتے رہے ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے کبھی کہتے ہیں سمری آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے اور مجبور ہو کر ہم نے 24 مارچ کو دوبارہ احتجاج رکھا دھرنا رکھا اس دھرنے کے بعد جب ہزاروں کے ساتھ ملازمین یہاں کٹھے ہوئے سیول سیکٹریٹ تو پھر دوبارہ سے جو صوبائی وزراء ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے پھر وعدہ کیا اور پھر یقین دیا نہیں کرائی اور پھر وہ مظاہرہ ملتوی ہو گیا پھر اسی طرح 6 اپریل کا بھی ملتوی کیا ان کے کہنے پہ پھر اب ہوا اب فرق صرف یہ پڑا کہ وزیراعلا صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا پہلے کی نسبت اور آپ کی نسبت فرق صرف فرق صرف اتنی ہے نوٹسکیشن پہلے بھی کوئی نہیں تھا نوٹسکیشن اب بھی کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ یہ نوٹسکیشن ہونا ہے یکم مارچ سے تو آج آپ مہینہ دیکھ لیں تین مہینے ہو گئے ہیں نہیں وفاتی حکومت نے چون کی بات کر رہے ہیں یہی تو بات ہے فیڈرل حکومت کے ساتھ جو ریٹن ایگریمنٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ disparity allowance with effect from یکم مارچ وہ تین مہینے حکومت تھی وزراء بہانے لگاتے 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 یہاں تک آگیا مئی گزرنے والا ہے اب مئی کے بعد جون کی بات ہو رہی ہے نوٹسکیشن ابھی بھی نہیں ہوا ابھی بھی کچھ اس کے اوپر پراؤگرس نہیں ہمیں نظر آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جون بھی گزر جائے اور جولائی بھی گزر جائے آپ کے ساتھ آپ فاہد تنظیم نہیں ہیں آپ کے ساتھ بہت ساری تنظیمیں آپ کے ساتھ جو تنظیمیں موجود تھیں انہوں نے نہ صرف حکومتی وعدے پر اعتماد کی ہے اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ راجع بشار صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے بار بار اس کے بعد بقاعدہ ان کا اعلامیہ چاری ہوئے وہ اعتماد کر رہے ہیں حکومت پر آپ بیچ میں سے الادہ کیسے ہیں آپ کیوں نہیں اعتماد کر رہے ہیں ہم بھی آج تک وعدے اسے پیچھے ہٹا گیا ہے تو مجبور ہو گئے ہم ہمارے لوگ ہیں ہمارے ملازمین ہیں وہ اپنے گھروں کا خرچہ مہنگائی کی وجہ سے چلانے سے تنگ ہیں وہ ہمیں پوچھتے ہیں ہمارا گریبان پکڑتے ہیں کہ آپ ملنا نہ ملنا تو بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جدو جہد تو کرو تو آپ لوگ کیوں نہیں جدو جہد میں بیٹھتے یہاں کیا مقصد تھا کہ ایک دن احتجاج رکھا گیا دو دن بعد ہم اٹھ جاتے وہاں سے اب یہی مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میجورٹی تنظیموں کی بیس سے زائد تنظیمیں ہیں لاہور کی اپنی انٹرنل بھی تین چار تنظیمیں ہیں جو صرف لاہور کی حد تک ہمارے ساتھ ہیں مختلف میکموں کی لوکل گورنمنٹ ہیں اور باقی کچھ نام آپ نے لیے وہ سب اس کے اندر فیزیکل ٹیچرز ہیں اور اس طرح اور بہت سارے ینگ لیکچرز بھی ہیں تو یہ ساری تنظیمیں کیوں اکٹھی ہو گئی ہیں اس لیے اکٹھی ہو گئی ہیں کہ اب کوئی بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ لیٹیٹیشن جاری کر دیا جائے اور اس کے بعد بھی چار مطالبے تھے جو فیڈل گورنمنٹ نے اگریمنٹ کیا ابھی تو پہلے پہ اڑے ہوئے ہیں تو باقی تین اور بھی ہیں نہیں سرکار جو کہہ رہی ہے میں یہی بات روسان صاحب سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو دیں گے ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں ہم پاقیدہ اعلان کر رہے ہیں وزیر اللہ کا ٹویٹ ہو چکا ہے اب اگر ابھی آج یا کل نہیں بھی ہوتا تو جون کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جون میں بجٹ بھی آنا ہے آج 25 تاریخ ہو گئی آپ اتنا جو ہے اس پریشر کو بڑھانے کے لیے اس کو دباؤ بڑھانے کے لیے اس حد تک کیوں آگے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نجم بھائی کہ آپ نے بلائیا اور ہمارا موقف جائے گا تمام لوگوں کے سامنے بھی اور گورنمنٹ کے سامنے بھی عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں ان کے وعدوں پہ کیسے یقین کریں جب وفاقی گورنمنٹ جو وفاق میں بھی اسی سیاسی جماعت کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں بھی اسی کی گورنمنٹ ہے اپنے تحریری معاہدے سے مکر گئی جو تحریری معاہدے کی بات کاشیب بھائی نے کی وہ صرف ڈسپیریٹی ریڈیکشن آلاؤنس کے حوالے سے معاہدہ نہیں تھا لیڈی ہیتھ ورکرز کے مسائل کے حوالے سے ان کی اپگریڈیشن کے حوالے سے اور انتقامی کاروائیاں جو کی گئی ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی ڈائریکشن دی گئی تھی اگر وہ تحریری معاہدوں کو بھی صوبائی حکومتیں نہیں مانتیں تو آپ بتائیں کہ ایک ٹویٹ پر ہم کیسے اعتبار کر سکتے ہیں کیا وزیرعالہ پنجاب اپنا تمام دفتری کام ٹویٹ کے ذریعے چلاتے ہیں کیا وہ سرکاری نوٹیفیکشن جاری نہیں کرتے کیا سیکریٹریٹ کے ملازمین کی تنخاؤں میں جو ایک سو پچاس پرسنٹ یا اپنے جو من پسند محق میں ان کی تنخاؤں میں اضافہ کیا گیا ہے ٹویٹ کے ذریعے کیا گیا ہے کیسے ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں تین سال ہو گئے یہ دھکے کھاتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے ان پر اعتماد کا تو یہ حال ہے کہ مہنگائی تین سو سے زیادہ شرح سے بڑی ہے اور تنخاؤں میں زیرو پرسنٹ اضافہ دو ہزار بیس کے بجٹ میں کیا گیا تھا اسی وجہ سے ٹینشن لوگ میں بڑھ گئی پریشانی بڑھ گئی کہ ہم اپنا گھر نہیں چلا آ پا رہے بیس ہزار میں اٹھارہ ہزار میں گھر کا بجٹ بنانا بہت مشکل ہے اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست جو ماں کے جیسی ہے وہ اپنے تمام شہریوں کو تمام باشندوں کو ان کے بیسک رائٹس دیکھا یہ غلط ہے ہم اگریسیو نہیں ہونا چاہ رہے ہیں ہماری اپنی ریاست ہے ہمارا اپنا وطن ہے ہمارا اپنا پاکستان ہے ہماری ہمیشہ پور امن تحریک چلی ہے اب بھی پور امن ہوگی لیکن جب ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے جب وعدہ ان کا ایجنڈہ اگر بیسک رائٹس بھی ہمیں نہ ملیں ہم کیوں کیوں کیسے سرا پہت جانتا ہے میرا سوال یہ تار دیکھیں اب آگے بجٹ آنے والا ہے سرکار نے بجٹ میں کوئی نہ کوئی رلیف دینا ہی ہے اب بہت دنوں کی بات نہیں رہ گئی اچھ میں بجٹ میں جب نہیں دیا تو اگلے بجٹ میں کیسے توقع کر رہے ہیں یہ بجٹ میں آجائے گا یہ آئے گا تو پھر ما اگر یہ چارے میں سے لگ ملے تو میرا نے خیال یہ لگ جیز ہے یہ تنخواہوں کا اضافہ نہیں ہے یہ تو تفاوت جو تھا تنخواہوں میں یہ اعلان اپنی جگہ پہ ہے بجٹ آپ اس کو الہدہ دیکھ رہے ہیں بجٹ میں تو وہ جب سب سرکاری ملازمین کا اضافہ ہوگا تو ہم بھی ویسے سرکاری ملازمین ہیں ہمیں بھی توقع ہے کہ بجٹ میں وہ اضافہ ہوگا ابھی پہلے تفاوت آپ دیکھیں مہنگائی کتنے ریشو سے بڑی ہے یہ تو دیفرینس ہے سو پرسنٹ سے بھی زیادہ تین تین سو پرسنٹ تفاوت ہے تنخواہوں میں مختلف محکموں میں ایک ہی پوسٹ پہ کام کرتے ہوئے جو لوگ ہیں ایک اسکیل لے رہے ہیں ان کی تنخواہوں میں تین تین سو پرسنٹ کا فرق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ اگر جو اس کو سپیشن الاؤنس کہہ رہے ہیں ڈسپیریٹی ریڈیکشن الاؤنس کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں یہ پچیس پرسنٹ میل پیچھائے تو آپ کا بجٹ کے حوالے سے مطالبہ علیدہ ہے ملکل وہ تو جب سرکاری ملازمین کو سب کو ملے گا تو ہم بھی اسی طریقے سے سرکاری ملازمین ہیں بجٹ کا اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے فیڈل گورنمنٹ کہ وہ الگ سے اضافہ ہوگا لیکن ابھی تو بات پچیس پرسنٹ پر بھی رکی ہے نا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا ٹوئٹ کو لے کر کیا کریں ابھی پچیس پرسنٹ ہو جائے گا امیر کی جانی چاہیے بقاعدہ سرکار اعلان کر رہی ہے اس پر ہو جائے گا لیکن مجھے تو پنجاب کا سارا خزانہ اٹھا کر آپ کو دے دیا جائے نہیں پنجاب کا سارا خزانہ اٹھا کر ہمیں نہ دیں ہم نہ مطالبہ کرتے اگر وزیر آزم پاکستان اپنی تنخانہ بڑھاتے صدر پاکستان نہ بڑھاتے بزرائے آلہ یا ارکان پارلیمنٹ اپنی تنخانہ میں اضافہ نہ کرتے تو ہم بھی مطالبہ نہ کرتے جب دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگے گا تو ہم بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں اگر اضافہ ہوگا تو سب کا اگر کھانا ملے گا تو سب کو ملے گا فاکے کریں تو پھر سب کریں فاکے صرف امام میں کرنا ہے عمرہ نے جو دو پرسنٹ ہے جو ہمارے اوپر حاکم ہیں انہوں نے صرف ایش کرنا ہے یہ ایش کب تک تین سال ہو گئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی کیا تبدیلی آئی ہے مہنگائی بڑھنے کے علاوہ ہمیں تو کوئی تبدیلی دیکھنے میں میرے لئے واقعی ایک بڑی خبر ہے مجھے ایک بریک پر جانا ہے میرے لئے ایک بڑی خبر ہے کہ سرکاری ملازمین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ٹونٹی فائی پرسنٹ حرومت دے رہی ہے ہمیں وہ بیچ آئی ہے وہ تو ظاہرہ آپ نے اعلان کیا ہے آپ نے تفاوت کو ختم کرنا ہے کیونکہ بہت سارے محکمیں ایسے ہیں جہاں پر آپ نے ڈیڈ ڈیڈ سو فیصد تک اضافہ دے دیا ہوئے آپ نے ایس این جی ای ڈی کو دے دیا ہوئے آپ نے بہت سارے محکموں کو رسک آلاؤنس کے نام پر دے دیا ہوئے آپ نے انجینئرز کو دے دیا ہوئے آپ نے پولیس کے افسران کو پولیس کو بہت بڑی تعداد میں دے دیا ہوئے تو پھر باقی سرکاری ملازمین جو ہے ان کو کیوں نہ ملے لیکن ایک اور چیز ہے جو سرکاری ملازمین یہاں پر موجود ہیں یہ سپیشل آلاؤنس کے نام سے بھی مطمئن نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپیشل آلاؤنس نہیں چاہیے ہمیں ڈیسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس ہی چاہیے ان دول میں فرق کیا ہے کیوں نہیں قبول کرتے ہیں اس بریک کے بعد بیلکم بیک ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے جس کے لیے وعدہ کیا کیا تھا ڈیسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس دیا جائے گا یعنی کہ تنخواہوں میں جو تفاوت پیدا ہو گیا وہ ہے جو فرق پیدا ہو گیا وہ ہے مختلف سرکاری ملازمین کی ان کو کم کرنے کے لیے پچیس فیصد خصوصی اضافہ کر دیا جائے گا یہ باتیں ہو چکے ہوئے ہیں اس پر بقاعدہ ایگریمنٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس پر ابھی حالی میں تازہ تریم بیس مئی کو وزیراللہ پنجاب عثمان بزار نے ٹویٹ کر کے بھی اس چیز کی تصدیق کر دیا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن سرکاری ملازمین ان کی تنظیم میں ان کے قائدین یہاں پر کاشف شہزا چوئیس سب بھی موجود ہیں رکسانہ انور صاحبہ بھی یہاں پر میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں میانوید بھی اس کے ساتھ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کا نوٹفکیشن نہیں کر رہے ہیں جب تک نوٹفکیشن نہیں ہوگا ہم اس وعدے پر تسلیم نہیں کرتے بات ہو رہی ہے بیس تنظیموں کی جو کل دوپہر سے سیور سیکرٹ کے سامنے ایک مرتبہ پھر دھرنا دے رہے جا رہے ہیں لیکن ان کے علاوہ باقی کچھ ایسی تنظیمیں اور بھی ہیں جو اس اعلان پر اپنی ریزوریشن شو کر رہی ہیں لاہور میں اتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں بقاعدہ جلوس نکالے گئے ہیں میں حاجی ارشاد صاحب جو کہ صاحب یہ جو کل سے اگیگا کا ہم خیال گروپ کوئی بیس تنظیمیں ہیں وہ اتجاج کرنے جا رہے ہیں وزیراعلا کے اعلان پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے نوٹفکیشن نہیں ہوا مجھے یہ پتا چلا کہ آپ بھی اس چیز پر ریزوریشن رکھتے ہیں آپ بھی اتجاج میں ہیں کس طرح دیکھتے ہیں حکومت اضافہ تو کرنے جا رہی ہے ابھی آج نہیں کرے گی آج پچیس ہو گئی چار پائنس سات دن اوٹ ٹھہر جائیں جہن میں در دے گی بجٹ میں کر دے گی نجم بھائی اس میں یہ ہے کہ مجودہ گورنمنٹ کے والا سے اعتماد نہیں ہے ہم بالکل بیس تری چھوڑ کر ہم تو عید والے دن سے اس رہ پید جا جائیں ہم نے نمازی عید دن زیراعلا ہونس کے میر گیٹ کے اوپر اپنا داکھیتی بار اوٹ پر سمس کے پاہ ہے پیر کی تھی کہ خدارہ اپنا کوئی وعدہ تو پورا کرد ہو صرف ایس اینڈ کیڈی کے ملازمین کے لیے بیروگریسی سمیت گریڈ ایک تا پائیس کے ایس اینڈ کیڈی کے ملازمین یہ سبریہ بھی جاتی ہے اور نوٹیفکیشن ہم رہا جاتا ہے بلکیہ ملازمین کے لیے یہ صرف جھوٹے والے کرتے ہیں راجہ پشار صاحب نے بھی پڑے والے کی ہمارے ساتھ روپنشوز کا نوٹیفکیشن اور یہ ڈسپیٹی ٹوٹی پائی پرزن کا اب ہم نے ان کے ساتھ مزاق رات میں نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہم مستقل سر اتجاج ہیں کل ہم نے سپیکر ہاؤس کی طرف ریلیل کالیدی دہولے روڈے یہ دو تین سے چار دن سے مستقل سر اتجاجی مزارے ہو رہے ہیں پورے پچھار پر لاہور میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ڈسپیٹی لونس ٹونٹی فائی پرزنٹ ہے پہلے تو ہم ایپکا کی پریئر فارم سے اس کو بھی تسریم نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈسپیٹی جو ہے ٹوٹو ہنڈر پسٹ ختم کی جائے اور تمام لازمین کی طرحوں میں بلا امتیاز ہنڈر پسٹ انگریز کی جائے وہ طرحوں میں انگریز ہو اب یہ جو ڈسپیٹی کی طرف اپنا وہ ٹرکی بنتی کے پیچے لگا دیا گیا ہے لازمین کو اس وجہ سے ہمارا یہ حقیقہ یا اپنا ایسی تنظیموں سے خلاص ہے اپسا پاکستان کا یہ اپسا پاکستان کا موقع ہے کترہوں میں اضافہ پوٹ مانڈ کی جائے جو تفریق ہے اس کا یک سر خادمت مانڈ کرنا چاہیے ان لوگوں نے مارا ساتھ نہیں دیا امسا کہ اوڈا ڈسپیٹی کی طرف چل پڑے اب ٹوٹی فائی پرسنڈ ڈسپیٹی ہی دور نہیں ہوتے ایک کا نام لے رہی تو ہنڈر پرسنڈ ڈسپیٹی کیسے دور ہوگی ون سیبتی پرسنڈ پجاب میں جو ڈسپیٹی ہے وہ کیسے دور ہوگی یہ تو کسوں میں پیچھے رکھا دیا اور اصل طرح پہ اضافہ پیچھے رہ گیا لیکن دوسری چیز ہے ٹھیک ہے آپ بھی اتجاج کر رہے ہیں اتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہیں لیکن سوال پھر یہ ہے کہ بجٹ آنے والا ہے اور عمومی طور پر بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے اب وعدے بھی ہیں تو بجٹ میں اضافہ ہو جائے گا بجٹ میں اضافہ نہیں ملا تو ہم نے چودہ سوبر کو پارلیمنٹ سلام آباد کے اندر کنٹینر اور کاب نے سوٹتے ہوئے طرح دیا تھا وزیراعظم باہتان امران خان صاحب نے پرویز خڑک صاحب کی سر پر آئی میں ایک کمیٹی تشکیل دی اسی کمیٹی نے طرحوں میں اضافہ کی بات کرتے کرتے ہیں یہ ڈسپائٹی کی طرف لے گئے اور اب یہ پجاب گورنمنٹ جو ہے یہ یکم مارچ سے جو وفاقی کمت نے ڈسپائٹی کا نوٹی فیجن کیا ہے اگر اسی طریق سے کرتی ہے تو کچھ مینوں کے لیے یہ ایک بینیفٹ ہے ملازمین کو تو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے ملازمین کے گھروں کے چھولے بند ہو چکے ہیں ملازمین خودتشیہ کرنے کے اوپر اپنا مجبور ہو گئے ہیں اب آگے مزید اگر طرحوں میں اپنا زافہ نہ دیا گیا اگر اگر اپنا زافہ نہ کیا گیا آنے والے پجن میں تو خودتشیہ ہوگی اور اس کے ذمہ دار یہ مجودہ تبدیلی سرکار کے ذمہ داران ہوں گے جو کہتے تھے کہ مارے پاس ہم ملک کو اپنا معاشی دور پر پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے سہی سہی آپ کیا سمجھا جائے آپ کا اتجاج جو ہے جو کل اتجاج ہو رہا ہے آپ اس میں شامل نہیں ہیں لیکن آپ الہیدہ اتجاج کر رہے ہیں ہمارا اتجاج آپ کا پاکستان کے بلیڈ فارم سے بلکم سلسل جاری ہے ہم نے اب مزید بھوگڑ دالی کیمبل گانے کا فیض رکھ کرنے جا رہے ہیں پجاب کا جنرک اتجاج کا جراز پڑا لیا ہے سینڈر کمیٹی اپ کا پاکستان کا بھی جراز پڑا لیا ہے ہم سرم آباد کی بھی کال دینے جا رہے ہیں اور جو کل اتجاج ہو رہا ہے اس کو بھی ہم اخلاقی طور پر سمورٹ کرتے ہیں کہ اتجاج بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اچھا اب ان کا مطالبہ یہ کہ ٹوٹل جو ہے ڈیسپیریٹی پوری ختم ہونی چاہیے اتنا آپ نے فرق ڈال دیا ان کے مطالبہ کس طرح دیکھتے ہیں اصل میں یہ مطالبہ ہمارا ان کا سب کا یہی تھا کہ جو تمام محکموں میں تفریق ہے تنخواہوں میں وہ ختم کریں صحیح وفاقی حقومت نے یہ کہا کچھ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ کام کرتے ہیں کام زیادہ والی تو بات نہیں ہے کام جو زیادہ کرتے ہیں وہ رول رہے ہیں سڑکوں کے اوپر اور جو وہ میک میں نزدیک ہے نا جو اپنی شاہ راگ سے قریب ہیں وہ میک میں جو ہے نا ان کی تنخواہیں ڈیڈ ڈیڈ سو گناہ رات و رات بھار جاتی ہیں اور لوٹیمکیشن میں بھی کوئی رکاورٹ نہیں ہوتی ایشو یہ ہے کہ سو فیصد ڈسپیریٹی کا خاتمہ ہی اس کا اختتام ہے اس تحریک کا ایسا نہیں ہے کہ پچیس پرسنٹ کے بعد یہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ یہ تیسری چیز سامنے آگئی پہلے آپ پہلے ٹونٹی فائی پرسنٹ اضافہ ہونا چاہیے دوسری چیز یہ آگئی کہ آپ کو بجٹ میں بجٹ میں جو ہے الہدہ سے اضافہ ملنا چاہیے اور تیسری چیز یہ ساتھ نے آگئی کہ ٹوٹل ڈسپیریٹی کا خاتمہ کرتے میں جس طرح باقی لوگوں کی ڈیڈ ڈیڈ سو فیصد بڑی ہیں تمام سرکاری ملازمی گریڈز کی ایک ہو جائے ہم نے وفاقی قومت کے سامنے بھی یہی مطالبہ رکھا تھا کہ آپ جو محکموں کے درمیان تفریق ہے نا اس کو ختم کریں اب انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں ابھی آپ ہم آغاز کرتے ہیں پہلا سٹیپ آپ لے لیں پچیس پرسنٹ اور اس کا ایک اقدار تو کرتے ہیں نا اب پچیس پرسنٹ جو ڈسپیریٹی ریڈکشن لاؤنس ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ ستائیس تاریخ کو دھرنا کے پی کے میں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے سٹارٹ تو یہ وہ پرسوں سے ہیں جو ان کی اپنی ہیں ہاں پرسوں سے ستائیس کو کے پی کے والے کر رہے ہیں کل سے پنجاب میں شروع ہو رہا ہے اور ایک دو روز بعد وہاں بلوچستان میں بھی شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ ایشو تو یہ ہے کہ حکومت نے جب اپنے لوگوں کے لیے کوئی نوٹیفکیشن کرنا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہیں آرڈیننس نہیں جاری ہوتے رات ہو رات ان میں کوئی رکابت آتی صرف یہ جو نیچلے طبقے والے ملازمین ہیں یا چھوٹے بیکمو والے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اب یہ وہاں چار نقات کے اوپر اگریمنٹ ہوا تھا میں مخصر بتا دوں ایک تو پچیس پرسنٹ ڈسپیریٹی اللاؤنس اس کے علاوہ اپگریڈیشن تھی ان تمام محکموں کی جن کی پہلے نہیں ہو سکی جس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں اسی طرح تین جرداتی ٹائم سکیل جو طریقہ کار چل رہا ہے اپگریڈیشن کا جن کی پرموشن نہیں ہوتی ان کے لیے اور جو پرموشن کئی کئی سال تک نہیں ہوتی ان کے لیے اور آخری بات جو وہاں اگریمنٹ میں تہہہ ہوئے وہ ہے اڈہارک ریلیف سارے جو لگے ہوئے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں سے ان کو زم کر کے تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے تمام لازمین کی میں اضافہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو پینشنرز حضرات ہیں ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا میں مزید بات کروں گا میں نے آپ سے بھی بات کرنی ہے لیکن اس وقت ایک بریک لینا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو ان تمام مطالبات پر مزید بات کرتے ہیں بات کر رہے ہیں ان تنخواہوں کے حوالے سے جن کو بڑھانے کا وعدہ کیا گیا تھا اب دلالہ پنجاب کا ٹویٹ ہم آپ کو دکھا چکے اس کے بعد جو سارا موقف ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے لیکن سرکاری ملازمین کی بیس تنظیمیں جو ہیں وہ اس پر اکمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہمیں روسان صاحب ابھی بریک سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو بات ہو رہی ہے ڈسپارٹی ریڈیکشن کے حوالے سے لیکن دوسری طرف یہ چیز بھی حقیقت ہے کہ کچھ سرکاری ملازمین بہت کام کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بالکل کام نہیں کرتے کہتے ہیں اگر کسی نے کچھ نہیں کرنا وہ سرکاری ملازم بن چاہے کام کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے تو جو نہیں کرتے انہیں تنخواہیں نہیں ملنی چاہیے جو نہیں کرتے انہیں کو نوازہ جاتا ہے جو کام کرتے ہیں وہی دھکے کھا رہے ہیں کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اگر میں مثال دوں اپنے پروگرام کے مثال دوں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی پچیس کام ہے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کر رہی ہیں اس میں ای پی آئی ہے اس میں ویکسینیشن ہے اس میں فیملی پلاننگ ہے اس میں ڈینگی سروے ہے اس میں پولیو کیمپین ہے اس میں ٹائ فائٹ کی کیمپین ہے اس میں ٹی بی ڈوٹس ہیں اس میں اب یہ کرونا کے حوالے سے جو ڈیوٹیز ہیں ویکسینیشن کر رہی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز پچیس ڈیوٹیز کر رہی ہیں اٹھارہ ہزار پیت مہانہ تنخواہ میں عمرے گزار مجھے ایک بات بتائیے گا ایک مرتبہ پھر کل جو ہے خواتین کی بڑی دادا جو ہے مختلف جگہ کو سیل ایچویز آ رہی ہیں آپ کی ٹیچرز بھی آ رہے ہوں گے خواتین بھی ہوگی اس میں سیاست کی آپ کو عادت نہیں پڑ گیا تھوڑے دنوں بعد آپ دھرنا دے کہ خواتین کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں کسی نہ کسی چیز پر اس سیاست سے یا اگر اس کو آپ سیاست کہتے ہیں اس سیاست سے ہم نے کیا حاصل کیا اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی تو آج ہم بھی کسی مقام پر ہوتے دھکینا کھا رہے ہوتے کوئی بینیفٹ لے چکے ہوتے جیسے کہ ایک طریقے کار ہے ہم اگر پریشان ہیں اور ابھی تک سڑکوں پر یہی ہماری نیک نیتی ہے یہی سنسریٹی ہے اور یہی حکومت کی بے ہیسی بھی ہے ہر دور حکومت میں ہم سڑکوں پر رہے ہیں ہم خواتین ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمارے بچے ہیں وہ بچے جو جب ہم جوپ میں آئے تھے تو ایک یا دو سال کے تھے اس وقت وہ جوان بچے ہیں ماشاءاللہ شادی کا بھی نہیں میں اپنی دو بیٹیوں کی شادی کر چکے ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ماما ہمیں شرم آتی ہے جب آپ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں دو ستس دن ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے کیا مفاد ہے ہمارا ہم بھی اتنے ہی محبت پاکستانی جتنے باقی ہیں اچھا اب آپ اگر یہ جو ٹوٹی فائی پرسنٹ کا ٹویٹ ہوا گا ہے یہ ٹویٹ ہوا ہے اس کا نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو کل یقینی طور پر کل تو دوپہر کو اگر ہوا بھی تو آپ دھرنا ختم کر دیں گے یہ بھی نوٹیفیکیشن ہو اور ہمارا جو نیشنل پروگرام کا اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن رکا ہوئے دو ماہ پہلے ہم نے نو دن کا دھرنا دیا راجب اشارت صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی تھی وزیر اعلیٰ نے اور چیف سیکٹری نے انہی کو اتنی ہدایت دی کہ وہ ہمارا یہ اپ گریڈیشن کا مسئلہ پچیس سال سرویس کرنے کے باوجود پانچ میں اور دس میں سکیل میں ہیں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز لیڈی ہیلتھ سپروائزرز ایڈیشنل ڈیوٹی کر رہی ہیں اپ گریڈیشن کا وعدہ تو آپ سے ہو گیا ہویا ہے پچیس سال کے بعد بھی وعدہ ہوا ہے تو وعدے کو کون افاہ کرے گا یہ کب وعدہ پورا ہوگا ہم اٹھارہ ہزار پر دونوں مطالبات نہیں ہم تو دونوں مطالبات منوائیں گے یہ جو ہے اپنا اپ گریڈیشن کے بغیر بھی نہیں جائیں گے آپ 25% کا ہو جاتا ہے ایک سپیشل الانس کے نام پہ وزیرا نے جس طرح الانس کیا ہے آپ کا ہو جاتا ہے نوڈیفائی آپ اٹھ جائیں گے چار مطالبے ہیں نمبر وان جو فیڈل گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے وہ دسپیریٹی الانس ہے پچیس فیصد اس کے بعد اپ گریڈیشن ہمارے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے اور اسی کے ساتھ کچھ کیڈر ایسے ہیں جن کی اپ گریڈیشن کبھی بھی نہیں ہوئی اور اسی طرح سے جو ہمارے ساتھ باقی ساتھی ہیں کلاریکس ہیں لوگل گورنمنٹ کی ہیں ان کی بھی اپ گریڈیشن کا ایشو ہے اسی طرح ٹائم سکیل کا بھی اکثر محکموں کا مسئلہ ہے چند محکموں کو ملا ہوا ہے چند محکموں کا نہیں ہے اور اڈاگ لریف زم کر کے تنخواہوں میں بجڈ میں اضافہ کرنا وہ سب کا مسئلہ ہے تو وہ 25% جو دسپیریٹی الانس ہے وہ بنیادی بیسک مطالبہ ہے جس کا نوٹیفکیشن بار بار وادوں کے باوجود جاری نہیں ہوا وہ جاری کر دیں اور ان کے اوپر بھی پراغرس ہمیں دیں کچھ ریٹن دیں گے تو پھر ہم اٹھیں گے ورنہ ہم جتنے دن بیٹھیں گے ہم بیٹھیں گے ایک مرتبہ پھر کوویڈ ہے کرونا ہے اور ٹھیک ہے اس وقت کیس کام ہو رہے ہیں لیکن صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اس وقت بھی اور جو اس مرتبہ کرونا کا شکار ہو رہا ہے وہ تو جو ہے جو ہے ایسو پیس پر عمل درامت کریں گے اب تو تمام ادارے بھی کھول دی ہیں گورنمنٹ نے آج چوبیس تاریخ سے تو اس کے بعد ہی ہم لوگ کر رہے ہیں ایسو پیس پر عمل درامت کریں گے سینیٹر پہلے بھی ہم نے کیا ہو بھی سکتا اب جب دھرنا دیتے ہیں تو اس میں نافاصلہ رکھا جا سکتا ہے خواتین ایک دوسرے کے قریب بیٹھی بھی ہوتی ہیں پھر گرمی ہے پسینہ آئے گا سارا کچھ ہوگا بھائی یہ سب تو ہم ہی بھگتیں گے گرمی بھی ہم بھگتیں گے بے سرو سامانے بھی کھولے آسمان کے نیچے دن بھی گزارنا رات کو بھی گزارنا یہ تو ہماری حکومت کا فرض ہے کہ جب ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو فرات کے کنارے جو کتا بھوکا پیاسا ہوگا اس کا جواب دے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے یا بزدار صاحب کیوں نہیں ہو سکتے خواتین کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ ہم یہاں سڑکوں پر آئیں ان کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم نے یہاں آنا کیوں مارا مسئلہ مارے آنے سے پہلے حل نہیں کرتے میران خان صاحب جب ٹونٹی فائی پرسنٹ کا ہو بھی جائے نوٹی فائی ہو بھی جائے تو باقی بھی مطالبات ہیں اس کا مطلب یہ ایک مرتبہ پھر ایک لمبا اتجاج نظر آ رہا ہے آپ کو نجمہ بھائی حکومت تو یہی کرے گی اس کو کھینج کر جو ہے وہ جون میں شامل کرے گی ان کو کوشش کرے گی کہ پچیس بسے دے کر ان کو خوش کرے یہ اب لڑائی ہوتی ہے نفسیات کی یہ جائیں گے بیٹھیں گے پہلے دن بھی ان کو تانک کیا جائے گا تاکہ یہ تھوڑا سا ڈس ہارڈ ہو اگلے دن بھی جو ہم کتنے سال ہو گئے ہیں درنا کفر کرتے ہوئے ڈیڈی ایلت ورکر کا بھی کلرکوں کا بھی ٹیچرز کا بھی دس بارہ سال تو مجھے ہو گئے ہیں تو ہوتا یہ ہی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو کوشش ہوتی ہے ایک دو تین چار دن ان کو تانک کیا جائے ان میں سے بندے کم ہو یہ ڈس ہارڈ ہو پھر یہ نفسیات کی گیم ہے یہ کتنا ہے ان کا نفسیات کتنا سٹرونگ ہے حکومت کا کتنا سٹرونگ ہے یہ ایک گیم چلتی ہے سر اور اس گیم کو جو ایردہ ہینڈ کچھ نہ کچھ اگر انہوں لینا ہے تو اگر حکومت اتنی اچھی ہوتی تو ان کو بیٹھنے نہ دے آج ہی ان کو بلا لیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو کچھ نہ کچھ دے اگر وزیراعہ پنجاب نے ٹویٹ کر دی ہے اور یہ ہسٹری میں پہلی دفع ہوا ہے کہ وزیراعہ پنجاب ٹویٹ کر رہا ہے شماع شریف کے دور میں ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کبھی یہ ٹویٹ آپ پتہ نہیں ہیں انہوں نے اپنے وہ کونٹس میں اپنے جو فالوور وہ بڑھانے ہیں بھائی وزیراعہ پنجاب کا کام ہی نہیں بانتا کہ وہ ٹویٹ کریں یہ ایک ایسا بچے کی حرکت لگتی ہے مجھے کہ ایک عام چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے ٹویٹر بنا کر کونٹ میں سے زیادہ زیادہ جو ہے وہ نہیں یہ پریسٹریز کی طرح ہو گیا نا سب پریسٹریز ہے ایسے میں نے کبھی میں نے کبھی ویسے کسی وزیراعہ پنجاب میں نے نہیں دیکھتا کیسے نوٹیفکیشن ہوتا ہے کیسے نوٹیفکیشن ہوتا ہے اور یہ کس طرح کا سلسلہ چالا پڑا ہے یہ اس طرح لیکن اس کے باوجود کل آپ کی بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں چکے بہت ساری تنظیمیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ لوگ تو اعتماد کر رہے ہیں حکومت پر آپ نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ تو زندگی صحت رہی تو کل پتا چلے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں کون سی تنظیموں کے ساتھ لوگ ہیں اور کچھ روز پہلے بھی احتجاج ہوا وہاں کتنے لوگ کٹھے ہوئے تھے اور کل کتنے لوگ کٹھے ہوں گے انشاءاللہ یہ تو کل ہی سامنے آئے گا اور دوسری بات ہے کہ ہم مذاکرات والی گیم میں نہیں ہیں مذاکرات کے لیے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے لیکن ہمیں سب سے پہلے بات مذاکرات تب شروع ہوں گے جب 25% ڈسپیریٹی آلاؤنس کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا رہا ہوں سب کو آتھارٹیز کو بھی کہ مذاکرات اس وقت سٹارٹ ہوں گے جب 25% ڈسپیریٹی آلاؤنس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا پھر باقی مطالبات پر ہم بات کریں گے بیٹھ کے مشاہاللہ لیکن ڈسپیریٹی آلاؤنس جو 25% ہمارے ساتھ وعدہ ہے اس کا نوٹیفکیشن مزید حملیت نہیں برداد آپ کا ایک اطراز یہ بھی ہے کہ اس کا سپیشل آلاؤنس کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وزیراعہ پنجاب اس وقت جو سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہ سپیشل آلاؤنس کی بات کی جاری ہے آپ کیوں اسرار کر رہے ہیں کہ یہ ڈسپیریٹی ریڈیکشن آلاؤنس کا نام ہی اس کو دیا چاہے اصل میں میرا خیال ہے سپیشل آلاؤنس کا نام ڈال کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب دل کرے گا ہم اس کو پھر بند کر دیں سپیشل آلاؤنس سپیشل آلاؤنس سواب دی دوگا ڈسپیریٹی تو ایک تیہ ہے نا جب فیڈرل حکومت نے کر دیا ہے ڈسپیریٹی لکھ دیا ہے سیلری سنپس کے اندر مجھے پروگرام کو ایک تیار کہنا ہے یہاں پہ آپ نے حکومت کو کوئی پیغام دینا ہے کیا پیغام دیں گے پیغام سادہ سا ہے کہ فوری طور پر ڈسپیریٹی ریڈیکشن آلاؤنس پچیس ویصد جو ہے اس کا نوٹیفکیشن کر دیا جائے اور پھر ہم باقی مطالبات پہ بیٹھیں گے میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جب آپ اقتدار میں آئے تھے آپ نے کہا خواتین کو امپاور کیا جائے گا ہم خواتین ہیں ہمارے ساتھ یہ امتیاز سلوک روہ رکھ کر پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ابھی بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری جو اپ گریڈیشن کا معاملہ ہے اور ڈی پی ڈسپیریٹی ریڈیکشن علاؤنس کا معاملہ ہے یہ فوری طور پر بزدار صاحب مسئلہ حل کریں اگر آساب کی جنگ ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ہماری آساب مضبوط رہیں اور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ امیروی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظر حکومت کے لیے پیغام یہی ہے کہ واقعی ڈسپیریٹی ہونی نہیں چاہیے تفاوت ہونا ہی نہیں چاہیے سب کی جب سرکاری ملازمین ان کی طرح ایک جیسی ہونی چاہیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اسے جسٹیفائی کریں اور جب آپ وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کو پورا کریں وعدہ جو ہے اکتوبر سے چھ اکتوبر سے جو وعدے شروع ہوئے ہیں وہ ابھی تک چلتے چلے آ رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر کل سرکاری ملازمین جو ہے لاہور میں میدان لگانے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کس کے حساب زیادہ مصبوط ہیں حکومت کے یا سرکاری ملازمین کے ہم وہاں پہ چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ